جیسے کہ آپ سب دوستو جانتے ہیں میرا نام ہے راجو گٹوال آپ دیکھ رہے ہیں رائی ٹالرس تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو کوڑ کی باجو میں چاک مرنانا بتائیں گے جسے گلفی کہتے ہیں وہ بھی سلائی کے ساتھ تو چلیے دوستو ویڈیو کرتے ہیں شروع دوستو سب سے پہلے سلیو کا استر کاٹنا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کی گٹنگ کیسے کرتے ہیں دوستو استر کاٹنے کے بعد اس طرح اس کے نشانے اٹھانے جو میل سائیڈ ہے اس پہ بلکل پرابر ہی کاٹنا ہے ایک دم سے ٹھیک ہے دوستو استر اس سائیڈ کا دوستو یہاں پہ اپنا سلیو سلیو کا استر کاٹنا ہے چاک والی جگہ اس طرح اتنا شوڑ کے کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے اسے کاٹنا ہے تو اب دوستو اس پہ دیکھیں فیوجنگ کیسے کرنی ہے تھوڑی فیوجنگ کر لیتے ہیں چاک بنانا ہے اس لیے اس طرح سے دوستو فیوجنگ لے لیں تو اچھے سے اس پہ فیوجنگ کریں گے ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے پٹی کاٹ کے فیوجنگ کر لیں گے اچھے سے چپکا لیں گے اس طرح سے پریس سے چپکا لیں دوستو چینل پہ پہلی بار آئیں تو چینل کو سکرائب کر لیں اگر دوستو کوئی بندہ اس ویڈیو سے آیا ہے تو چینل کو سکرائب کر سکتا ہے دوستو بہت سارے ویڈیو میں پہلے سے اپلوڈ کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا تو آپ کو کے لیے بہت بینیفٹ رہے گا ویڈیو میں جیسا آپ کمنٹ کرتے ہو ویڈیو آپ کو ملتا رہے گا دوستو اس طرح سے اس کو موڑ لینا ہے ٹھیک ہے اچھے سے پریس مار لینا ہے اس پہ تو جلی دوستو کیسے دیکھیں اسے جوڑیں گے اس طرح سے دوستو جو میل سائیڈ ہے اپنی اس کی رائٹ سائیڈ سے اسے اسے جوڑیں گے اگر دوستو دوسرا سلیو ہوتا تو وہ آگے کی سائیڈ سے جڑتا یہ دوسرا ہے تو یہ اس سائیڈ سے جڑے گا دوستو میں نے کافی ٹائم پہلے چاک والا سلیو بنایا تھا تو اب واپس آپ کی ڈمانڈ پہ بنایا جا رہا ہے تو مجھے کچھ کچھ میں بھول گیا تھا پھر سے اب مجھے یاد آ گیا ہے اچھے سے تو آگے یہ ویڈیو میں آپ کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ کومنٹ کرنا میں پھر سے بھی بنا سکتا ہوں ویڈیو اس سے بھی اچھا دوستو لگ بگ تو بھائی اس میں ہی سمجھ جائیں گے اس طرح دوستو چاک سائیڈ میں ٹانکہ لگانا ہے جیسے کہ اپنے کوٹ کا چاک بناتے ہیں بیک کا اسی طرح یہ بنے گا ٹھیک ہے دوستو یہ میں مارکہ لگا کے دکھا رہا ہوں آپ کو کہ کہاں تک ٹانکہ لگایا ہے اور کس شیب میں کیسے لگایا ہے ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے دیکھئے یہ پاسمنٹ سے جیسے اپنا سائیڈ چاک بناتے ہیں کوٹ کا اسی حساب سے ہی بنایا ہے اس طرح سے دیکھ لیجئے دوستو ٹھیک ہے دوستو آپ سٹارڈنگ میں دیکھی چکے ہوں گے سلیو اچھے سے بنی ہے کوئی دکت نہیں یہ دوستو دیکھئے اس طرح سے اس طرح کو جوڑنا ہے تھوڑا آگے باجو بڑھا کر اور رستہ تھوڑا پیچھے رکھ کر دوستو اس لیے کر رہے ہیں ایسے تاکہ اس طرح تو بالکل ایک تم برابر کٹا ہوا اور جب بوڈی سے جوڑیں گے کوٹ کی بوڈی سے یہ دیکھئے دوستو یہاں سے جیسے کوٹ کا جاک مناتے ہیں اسی طرح ہی اس کو فولڈ کر کے اس پہ ٹانکہ لگانا ہے یہاں تک ہاں دوستو اپنے بات کر رہے تھے بوڈی پہ اٹیچ کرتے ہیں تو اس لیے اس طرح تھوڑا بیگ میں بڑا ہوتا ہے یہ دیکھئے دوستو اس طرح ٹانکہ لگانا تھا اس کا ٹھیک ہے دوستو اس طرح یہ ہو جائے گا جیسے اپنے کوٹ کا بیگ کا جاک مناتے ہیں اسی طرح بنے گا دوستو آج سے پہلے کسی نے نہیں یہ بتایا آپ کو کس میں اسطر کیسے لگے گا اسطر کے بینا تو سارے ہی بتا دیتے ہیں دوستو پہلے کیا تھا چاکس یہ ترپائی سے بنایا جاتے تھے اس لیے تو کسی نے بتایا نہیں اسطر کیسے لگتا ہے یہ دیکھئے دوستو کونے پہ نشان لگا لیں اس طرح اور اس کا یہ کونہ بن رہا ہے یہاں پہ بھی نشان لگا لیں اوپر نیچے تاکہ اسے فولڈ کر کے کروس میں ٹانکہ مارے اور یہ اچھے سے صحیح سے بیٹھ جائے اس طرح سے اس طرح ملا لینا ہے دوستو اس کو آگے سے ایک پیر کا شوڑ دینا ہے تاکہ جب اسطر جوڑیں تو وہ جھڑ جائے اگر آپ ترپائی کرتے ہو تو پورا جوڑ سکتے ہو دوستو یہ ترپائی سے سب سے اذان بنتا ہے اب دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس طرح شوڑنا اس کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دوستو آپ ویسے ہی آپ بنا سکو گے اچھے سے آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ دکھئے دوستو اس طرح یہ فولڈ ہو جائے گا اچھے سے کونہ نکال لیں یہ دکھئے دوستو اوپر نیشان دکھ رہا ہے اپنا کونے کا نیشان جو لگایا تھا ایک تم صحیح سے بنا ہے اپنے یہ تو چلیے دوستو اس سائیڈ کا بھی دیکھئے اسطر کیسے لگانا ہے ٹھیک ہے دوستو اب سب سے پہلے دوستو اس کو اس سائیڈ سے کٹ لگا لیں جیسے اپنے سائیڈ چاک میں کٹ لگا کے اسطر کو نکالتے ہیں ایک سائیڈ سے اس طرح سے دوستو جیسے یہ کٹ لگنے کے بعد اس طرح اسطر نکل جائے گا اس کے آگے اب دیکھئے دوستو اسطر جو دوسرا لینا ہے اس کو اس سائیڈ سے برابر کر لیں اس طرح برابر کر کے اچھے سے برابر کرنا ہے اب اس کو یہاں پہ اپنے جو پیر پیر کا چھوڑا تھا پیر کا وہاں سے شروع کرنا ہے اس کو فولڈ کرنے کے بعد اس طرح سے امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ رہا ہوگا ویڈیو اچھا لگ رہا تو لائک ضرور کریں آپ کو سمجھ میں آئے تو کمنٹ بھی کرنا بتانا آپ ویڈیو کیسا لگا اس طرح سے دوستو اس کو فولڈ کر دینا ہے جو میں آج ہوئے اسطر پہ اب جیسے اپنے سائیڈ اسطر پہ ٹانکے لگانے کا اسی طرح شیپ لینا ہے اور آگے سے نشان پہ لگاتے جانا ہے دوستو اگر چینل پہ پہلی پہ چینل کو سکرائب کریں گھنٹی پریس کریں تاک کہ آنے والے ویڈیو کو نوٹیفیشن مل جائے دوستو لگ بگ چوبیس گھنٹوں کے بعد آپ کو ویڈیو ملتا رہے گا دیکھیں دوستو اس طرح یہ ٹانکہ لگ گیا ہے اب اسے کاٹ دیں دوستو آپ کاٹ کے پریس سے چیر کے اچھے سے بٹھا سکتے ہو اس طرح سے اس کو دیکھ دوستو اس طرح یہ جوائن ہو گیا ہے یہ دیکھ دوستو چاک ٹائپ اب اس کو اس طرح فولڈ کرنا ہے اس پہ ٹھیک دوستو اب اس پہ تاکہ اس تھوڑی کچھ ڈال دیں گے یہ تک اس طرح دوستو اس کو پکڑ کے اچھ سے سیٹ کر اس پہ کچھ ڈال لی نا ہے تاک اس کے اندر جا کر اپ ٹانکہ لگا سکیں اگر دوستو ویڈیو اچھے لگ رہے تو لائک جرور کریں چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سکرائب کریں دوستو کافی سارے میں ویڈیو پہلے اپلوڈ کر چک ٹھانکے کو لگا لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے ٹھانکہ لگانا ہے دوستو اگر اس سلیو کی کٹنگ نہیں دیکھئے تو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اب وہاں سے اس کی کٹنگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے دوستو کیسے بن گیا ہے اپنا اگدم سے اچھا اب دوستو اس کو پریس سے سیٹ کریں گے یہ ٹانکہ چیڑنے والا ہے اس کو بھی چیریں گے اس طرح سے دوستو اس ٹانکے کو چیڑنا ہے اچھے سے دوستو ویڈیو بنانے میں بہت منت لگتی ہے آپ شیئر بھی گیا کیجئے اس طرح سے دوستو اس کو اس سائیڈ میں فول کرنا ہے جیسے اپنے دوسری سلیو کو فول کرتے ہیں اس کا چاک ہے تو اس لیے اسے اچھے سے فول کرنا ہوتا ہے تاکہ چاک اچھے سے بیٹھے ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے یہ دیکھ لیجئے کچھ پائی تو یہیں تک دیکھنے کے بعد ہی سیکھ گئے ہوں گے جو پروفیشنل ہے کام میں ٹھیک ہے دوستو امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھا رہا ہوگا یہ دیکھیں دوستو اتنا استر آگے کو بڑھ رہا ہے اس سائیڈ میں بھی پریس مار لیں امید ہے دوستو آپ کو سمجھ میں اچھے سے آ رہا ہوگا اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو کمنٹ جرور کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں اپنے دوستوں کے پاس یہ دیکھ سکتے ہو آپ کس طرح ہے اب یہاں پہ اس کو ایک پر ہلکا سا موڑ کے چھوڑ دیں تاکہ آپ کو پتا رہے کہ یہاں پہ چھوڑنا ہے یہ دیکھیں دوستو چاک کیسا بن رہا ہے دوستو آج تک کسی نے آپ کو ایسے نہیں بتایا ہوگا کی استر اس پہ اس طرح جھٹتا ہے اور اس طرح یہ سلیپ بنتی ہے اگر دوستو ویڈیو اس میں سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہو آپ کو پھر سے ویڈیو مل جائے گا چاک کا دوستو نیکس ٹائم میں اس سے بھی زیادہ کرنے کی کوشش کروں گا کی آپ اس سے بھی زیادہ ساف ویڈیو ملے اس طرح سے دوستو اس کو فول کر کے دیکھ لینا ہے کہ اپنا چاک صحیح بن رہا ہے چلیے دوستو مشین پہ چلتے ہیں یہاں پہ اس طرح ٹانکہ لگانا ہے اس طرح سے اس سائیڈ کا بھی اس سائیڈ سے بلکل برابر میں لے کے اس طرح ٹانکہ لگانا ہے ٹھیک ہے دوستو تو چلیے مشین پہ دیکھتے ہیں کیسے جوڑنا ہے اس کو یہاں پہ پہلے ٹانکہ لگانا پڑے گا یہ دکھتے ہیں دوستو پہلے اس پہ یہ ٹانکہ لگانا ہے اس سائیڈ سے جہاں پہ فولڈ ہو رہا ہے کونہ وہیں پہ اس سائیڈ تھوڑا ہٹا کے تاکہ پیچھے ہٹ جائے اس پر اب یہ کونہ نکال لینا ہے اچھے سے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہو آپ چاک اچھا بنا ہے یہ کونہ اچھے سے نکال لیں دوستو آپ ایسا مت سوچنا کی میں نے کچھ اور کیا ہے جو کیمرے میں نہیں آیا تھوڑا میرا تیان نہیں تھا تو اس لئے کیمرے میں نہیں آیا اب یہ دوستو اوپر سے باجو کو بلکل برابر کر کے اس طرح ٹانکہ لگانا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا وہ اس ٹانکے کو لگانے کے بعد یہی ٹانکہ لگا رہا ہوں پھر بھی دوستو اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہو آپ کو اور ویڈیو مل جائے گا اس پر اس سے بھی اچھے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتایا جائے دوستو اس کو اس سائیڈ سے شروع کیا تھا تو اس کو اس سائیڈ سے ملاتے ہوئے شروع کریں گے تاکہ ہلکا سا اس طرح آگے کو لوز رہ جائے اس لئے دوستو لوز چھوڑتے ہیں کہ اپنا چاک صحیح رہے تھوڑا کھچنا آ رہے ہوں اس لئے دوستو اس طرح اس کو اب یہاں پہ برابر کر کے جھوڑ دیں گے یہ دوستو ہلکی اس پہ پلیٹ بیٹھتی ہے یہاں پہ اپنے ٹانکہ لگایا تھا جو ڈال پہ امید ہے دوستو آپ کو سمجھنے آگیا ہوگا نہیں سمجھایا تو آپ خود پریکٹیکلی کروگے تو آپ سمجھ جاؤگے سیکھ جاؤگے دوستو یہ دیکھیں یہ ٹانکہ ابھی جلتی سے چیر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو میں نے یہ نہیں دیکھایا آپ کو پریس سے ٹانکہ چیرہ ہے صرف اور کچھ نہیں کیا اب اس کو اسی طرح جوڑیں گے جس طرح دوسرے سلیو کو اٹیج کرتے ہیں اسطر کے ساتھ دوستو بہت سارے بھائی لوگ اس ویڈیو سے ہی سیکھ جائیں گے باجو میں چاک کیسے بناتے ہیں آسانی سے سیکھ جائیں گے کوئی دکت نہیں ہوگا اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کرنا میں پھر سے بتا دوں گا کچھ دنوں کے بعد میں آپ کو ویڈیو پھر سے مل جائے گا اگر آپ کمنٹ کرتے ہو تو اس طرح سے دوسری سائیڈ میں بھی چھوڑ لینا ہے جیسے اپنے دوسری سلیو کو چھوڑتے ہیں اسطر کے ساتھ دوستو اسے اسطر کی سائیڈ سے پلٹیں گے ٹھیک ہے دوستو اس طرح پلٹ لینا ہے اسطر کی سائیڈ سے اب اسے پریس سے جمائیں گے اور اپنا باجو تیار ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہو آپ اس سائیڈ میں دیکھیں دوستو ہلکا سا اسطر کا پلٹ پیٹتا ہے تاکہ کھچے نہ تو چلیے دوستو پریس پر اس طرح پریس مارنا ہے سائیڈوں پر پہلے اس کے بعد اس کو اُلٹا لینا ہے اُلٹا کر لینا ہے سیدھا کر لینا ہے کہنے کا مطلب اس طرح دوستو پریس مارنا ہے اس پر اس کو دوستو تھوڑا سیٹ کر رہا ہوں اس لیے اوپر تھا تو آپ یہ مت سوچنا کی اوپر پتہ نہیں کیا کر رہا ہمیں دکھایا ہی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب اس کو اپنے اچھے سے بٹھائیں گے جیسے اپنے باجو پریس کرتے ہیں اسی طرح اس کو بھی پریس کریں گے دیکھ سکتے ہیں دوستو اچھے سے بیٹھ گیا اچھا فنیشنگ آیا ہوا ہے آپ کو میں فوٹو کلیر والے بھی دکھا چکا ہوں اور اینڈ میں بھی دیکھنے کو مل جائیں گے ٹھیک ہے دوستو اس طرح اسے اچھے سے پریس کرنے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے دنیاواد ہے اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سکرائب جرور کریں کینٹی پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل جائے دیکھ سکتے ہو دوستو کس طرح پریس ہوا ہے اچھے سے دیکھیں دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ چاک اپنا بن چکا ہے اچھے سے تو یہ دیکھیں دوستو اس طرح ٹانکہ لگایا ہوا ہے اس طرح دیکھے گا سلیو اپنا اچھے سے تنیاواد دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں موسیقی موسیقی